موکیش ہم بھانی آتا ہے اس کے بعد اردن ڈاٹا آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے آدمی اتنے بلینئرز ہیں انڈیا میں رہنے کے بعد اگر میں بات کروں پاکستان کی اگر پاکستان میں ہمارے صاحب اس ٹائم جو ریچ ترین آدمی ہے وہ ملک ریاس مانا جاتے ہیں یہاں پر کسی کے پاس ایک ارب روپے بھی آج ہے تو اگلے دن ایف بی آر والے اس کے گھر پہ ہوتے ہیں اگر انڈیا کی ترقی ہو چکی ہوئی نا سارے مان رہے ہیں میں آج بھی یہاں پر چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا امریکہ سے آگے نہیں جا سکتا ہاں بندے کچھ شو آف کرانے کے لیے نا جب وہ لوگ یہ پولیسی بنا سکتے ہیں کہ آنے بڑے عرصے میں ڈولر جس طریقے سے انٹرنیشنل مارکٹ میں یوز ہو رہا ہے ایسے روپی بھی اتنے بڑے بڑے آدمی اتنے بلینئرز ہیں انڈیا میں رہنے کے بعد اگر میں بات کروں پاکستان کی اگر پاکستان میں ہمارے صاحب اس اس ٹائم جو رشترین آدمی ہے وہ ملک ریاست مانا جاتے ہیں یہاں پر کسی کے پاس ایک ارب روپے بھی آج ہے تو اگلے دن ایف بی آر والے اس کے گھر پہ ہوتے ہیں بھائی بتاؤ یہ پیسے سارے کہاں سے وہ گریب آدمی میں وہ پیسے بارڈ بورڈ کر لکھ پتی ہوگا بیٹھ جاتا ہے کیا ڈیفرنس ہے انڈیا اور پاکستان میں جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کمپیٹ پاکستان انڈین گورنمنٹ اتنی سپورٹیو ہے کہ وہ اپنے ملینئرز کو سپورٹ کرتی ہے کہ اور انکریزمنٹ کرو آپ آپ کی بات جو ہے کہ وہ انکریز کر رہے ہیں اپنا پیسہ وہ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ وہی میں نے جیسے پہلے بولا سرکولیٹ کیا ہمارے اسلام میں بھی کیا ہے کہ پیسہ سرکولیٹ کرنا چاہیے جو پیسہ اگر سرکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا معاشی نظام سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر پیسہ آپ نے ہمارے جیسے ہمارے گورنمنٹ نے اپنا پیسہ گورنمنٹ نہیں کہہ سکتا ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں پیسہ دبا کے رکھتے ہیں کہ ہم نے بزنس کرنا یا ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں ہے جب آپ پیسہ دبا لگے تو آپ کی گوربت بڑے گی ہی بڑے گی لیکن اگر آپ پیسہ سرکولیٹ کرتے ہو تو آپ کا اکانومک سسٹم اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے خوش ہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اسیا کا حیل but you know we are always under in a situation of war with india تو ان کے کمپیٹیشن میں ہمارا even match بھی ہو تو that's almost a war تو ہمیں ان کی پروگرس ٹھیک ہے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے everything should be fair اور ہمیں ان کے healthy competition کو follow کرنا چاہیے ان کی جو اچھی باتیں ان کو follow کرنا چاہیے ان کے competition کو ان کی اکانومی کی strength کو ان کے leadership کی جو qualities ہوتی ہیں ان کو کہ وہ global recognition جب ملے گی تو لوگ آپ کے ساتھ اور business کرنا چاہیں گے آپ کا business بھی grow کرے گا آپ as a personality بھی grow کریں گے but پاکستانیوں کے لئے priority نہیں ہے وہ ایک ایک روپیا بچاتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے تھوڑا سے تو بس i think obviously global recognition عزت کی بات ہے عزت جس نے کمالی point of view سے اگر ایک ملک میں عربتی زیادہ ہوں تو وہ اس کی ملکی نا economy کو بہت زیادہ strong کرتے لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس طرح کے آپ کو عربتی نظر آتے ہیں اور انٹرنیشنل اس طرح کی reports میں ان پاکستانیوں کی عربتی ہونے کا نام کیوں نہیں آتا کیونکہ انڈیا جو ہے نا وہ چاہتا ہے جیسے ہم ہیں ٹھیک ہے وہ ہی بات آتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے ساتھ والد ان کو پروسید ہم لوگ اوپر نہیں دیکھ سکتے ہیں we want کہ ہم بیسٹ ہوں انڈیا چاہتا ہے کہ انہوں ہم عربتی ہیں تو we should help the economy ٹھیک ہے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں گے یہ ٹھیک کر لیں گے ہم دیسے ہمارا president ہے ٹھیک ہے وہ جو پرانا president تھا اسے کتنا کچھ کیا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ایسا اسے کومی کو بیٹر کر رہا ہے انڈیا کا یہ ہے کہ انہوں نے from the start اپنی کومی کو بیٹر کیا بہت ہم لوگ ہیں کہ پہلے ہم نے چیزیں لینا ادھار ٹائپ لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہو جائے رہے گا ٹھیک ہے ادھار یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے